بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ہاتھ پکڑائیں گے تو میں آپ کو باہر نہیں نکال سکوں گا ہاتھ پکڑانے سے میری مراد ہے کہ آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھنا ہے ان ویڈیوز میں جو ٹیکنیکس میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان ٹیکنیکس کو آپ نے سیکھنا ہے ہاتھ پکڑانے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ نے آئیڈز کے جو ٹیسٹ ہیں ان کی پریکٹس کرنی ہے میری ٹپس کے مطابق میرے مطابق پھر دیکھیں آئیڈز کی دلدل سے آسانی سے میں آپ کو نکال لوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکلتے ہیں نا بیسے آپ کو نکال لوں گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایک اچھا بینڈ سکوڑ آیا تھا آئی تینکیو آل فور وچنگ مائی ویڈیوز آئیے آغاز کرتے ہیں اگلا ہمارا question type ہے that is sentence completion آج ویسے میرا آپ لوگوں سے بہت باتیں کرنے کو دل چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیوز میں بھی اور ابھی بھی بس میں آج نہ بڑا بکابو وہوں میں چاروں کے بس میں express کروں اپنی feelings کو اپنے emotions کو آچھا جی sentence completion کا question ہے اور sentence completion میں آپ کے جو questions ہیں اور جو پیسج ہے وہ ایک ہی order میں ہوتا ہے یعنی ایک سوال کا جواب مل گیا پیسج کو آگے پڑتے جائیں اگلا paragraph یا اگلی lines یا آگے پڑتے جائیں گے تو آپ کو باقی کے جواب بھی ملتے جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس sentence completion کے صرف دو questions ہیں ویسے عام طور پر اس کے تین چار questions یا پانچ questions بھی آ جاتے ہیں ایکشن پلین کیا ہے sentence completion کا look at the instructions and check how many words you must write بعض کاتھ sentence completion میں کہتے ہیں one word no more than one word بعض کاتھ sentence completion میں کہتے ہیں no more than two words اور بعض کاتھ کہتے ہیں no more than three words تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اور sentence completion میں جیسا word passage میں لکھا ہوا ہے ویسا ہی word آپ نے لکھنا ہے اگر وہاں پہ لکھا ہوئے ہیں percent thirteen percent تیرہ اور پی ای آر سی این ٹی پرسینٹ تو آپ نے بھی one three digit میں numeric میں اور percent کو پی ای آر سی این ٹی لکھنا ہے اگر passage میں television لکھا ہوئے تو آپ نے بھی answer میں television ہی لکھنا ہے مطلب یہ کہ جب آپ نے words passage سے select کرنے جیسا لکھا ہوئے ویسا ہی لکھنے اگر نہیں لکھیں گے اگر وہاں پہ television لکھا ہوئے آپ نے ٹی وی لکھ دیا تو cross کر دیں گے بہت زیادہ sensitive ہیں یہ لوگ اس بارے میں so look at the instructions and check how many words you must write underline keywords in each sentence and decide what kinds of words you need for each gap کہ ہر gap کے لیے آپ کو کس قسم کا word چاہیے کس قسم کی information چاہیے یعنی کہ noun چاہیے adjective چاہیے adverb چاہیے adverb تو ایسے نہیں ہوگا noun adjective یہ ہو سکتا ہے number three the sentences follow the order of the information in the text بتا چکا ہوں کہ sentences جو ہیں وہ جو information text میں دی گئی ہے اس کے مطابق ہی ہیں یعنی question one کا answer پہلے آئے گا question two کا answer بعد میں آئے گا and all that find the part of the text you need to you need for each one and mark the words you need in the text یعنی جو words آپ کو چاہیے ہیں ان کو mark کر لیں and number five copy them exactly یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا یعنی اس کا مطلب ہے کہ میرے action plan جو ہے وہ زیادہ پائدار ہے ہاں copy them exactly and make sure you spell correctly spelling کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے right آئیے آگے چلتے ہیں اب یہ questions میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم مل کے ان سوالوں کا جواب ملیں گے تلاش کریں گے کتنا ہی اچھا ہوتا ہے اگر آئیٹس میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا سکتے کتنا مزہ آنا تھا imagine کریں آئیٹس کے پورے examination hall میں میں موجود ہوں ہر ایک کو بتاتا جا رہا ہوں اس کا ایسے کرو اس کا ایسے کرو اس کا ایسے کرو کتنا اچھا بینڈ آ جانا تھا ہے نا okay i wish اگر ایسا ہوتا choose no more than two words from the passage for each answer آ گیا نا okay پنجابی شریف کہیں دے چول مارنا باز کا دوتے کہتے ہیں no more than one word چول مار چھڈ ڈی ہاں i hope کہ یہ انڈین پنجاب میں بھی چول کا ورڈ سمجھتے ہوں گے تو چول کا ورڈ سمجھتے ہیں نا کومنٹ پر لکھ کے مجھے بتائیں right چول like some بانگی کو کہتے ہیں right okay write your answer in boxes 25 and 26 so no more than two words اب آپ کا سوال answer جو ہے وہ دو ورڈ سے زیادہ کر نہیں ہونا چاہیے 25 the students from england انگلین پڑھا تھا وہی پیسے جائے اسی پیسے میں انگلین آپ لوگوں نے پڑھا تھا دیکھنا ایک دم پتہ چل جائے گا اور آپ نے انگلین کو انڈرلائن بھی کیا تھا آسان ہو گیا کام ٹھیک ہے یہ ہوتی ہیں ٹیکنیکس جو واقعی آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور یہ ٹیکنیکس آپ کو فری میں مل رہی ہیں the students from england suggested that the scottish student وہ جہاں پہ انگلین اور scotland کا پڑھا تھا ایک question بھی ہم نے solve کیا تھا بس وہی پہ اس کا انصر ہے the students from england suggested that the scottish students should identify their اب انگلین کے سٹوڈنٹس نے suggest کیا کہ scotland کے سٹوڈنٹس کو اپنا کچھ identify کرنا ہے اب وہ کیا چیز ہے جو انہوں نے identify کرنی ہے یہ ہم نے تلاش کرنا ہے کریں آجیں وہ انڈرلائن کیا تھا نا scottish اور یہ انگلیش and all that ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے مل گیا انڈرلائن کیا تھا نا اس لیے مل گیا یہ دیا ہے انگلین اور scotland اچھا اس کے آگے پڑھتے ہیں اب یہاں پہ جواب ہوگا not more than two words ہے not more than two words کا مطلب یہ نہیں ہے دو ورڈ ہونے چاہیے ایک بھی ہو سکتا ہے لیکن دو سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے architecture students in scotland acted as designers while environmental psychology students in england acted as consultants right as together they worked on a community project in a round not run down area of glasgow the psychology students encouraged the architecture students to think about think about and suggest write a bomb a cable use kia be but at home mom a word should uh should identify up should ki jaga per use karat think about huh should identify their dash so what does he say the psychology students encourage the architecture students to think about who their client group was who their client group was کیا ہوگا answer client group ہو گیا نا آسان یہ ہم section 2 کر رہے ہیں اور یہ آسان ٹیسٹ نہیں ہے جس نے کہا نا آسان ٹیسٹ ہے میں نے اس کے سر پہ کتاب مارنی سور سے اوکے یہ ایک اچھا خاصہ مطلب ایک نارمل سا ٹیسٹ ہے نہ یہ بہت زیادہ مشکل ہے نہ یہ بہت زیادہ آسان ہے اور بھی ہم section 2 کر رہے ہیں section 3 مشکل ہوگا اس کا یہ ہے اس طرح کا ٹیسٹ اوکے so the answer is client group ٹھیک ہو گیا اب آپ کی previous knowledge جو ہے وہ کام آ رہی ہے ٹوینی سکھ سے جان سائزل یہ اس کا ورڈ آیا تھا جان سائزل سائزل کا ورڈ ہم نے پڑا تھا اور اس کو انڈرلائن بھی کیا تھا جان سائزل believes that if the ڈیش آفہ بیلڈنگ is clear یعنی بیلڈنگ کا کوئی ایک aspect کوئی ایک چیز بتا رہا ہے اگر وہ clear ہے patient outcomes will improve وہ patient کے بارے میں hospital کے بارے میں patient کا ورڈ آگیا نا سمجھ آگیا click ہو گیا آپ نے اس کورڈر لائن کیا تھا ابھی دیکھتے ہیں کیا ہے نہیں جی یہ ہے reading iels reading جس کو لوگ کہتے ہیں مشکل ہے بچاروں کا iels فسا ہوا ہے یقین کریں مجھے ایک student کی call آئی وہ کہتا ہے sir میرا iels فسا ہوا ہے میرا iels فسا ہوا ہے مجھے کسی طرح سے نکال لیں اور مجھے اکثر جو message آتے ہیں ہاتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اکثر آتے ہیں help کرو تو بھائی میں help آپ کو اپنی ویڈیوز کی بدد سے کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے مطلب ہی جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ great help ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ مجھے phone پہ call کر کے کہیں جی مجھے کوئی tips وغیرہ دے دیں تو یہ tips جو میں ابھی دے رہا ہوں نا یہی tips ہیں کوئی گوگوگوڑا نہیں ہے یہ ساری tips ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جی وہ hospital کا word تھا وہ ہم نے پڑھا تھا patient سے ہمیں سمجھ آگیا کہ hospital کے بارے میں ابھی ڈھونڈ لیتے ہیں ہم سے کوئی بھی answer بچ کے نہیں جائے گا right ڈان آئلز کا جو ڈان ہے وہ آپ کو سارے answer ڈھونڈ کے دے گا اب بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رہا مل گیا میں نے scan کیا پتہ کس کو scan کیا جان سائزل کو اب اس کے ساتھ انہوں نے doctor بھی لگایا وہاں پہ doctor نہیں لگایا لیکن پھر بھی scan ہو گیا doctor john sائزل اب دیکھتے ہیں یہ کیا کہتا ہے if people get lost in hospitals they get stressed which lowers their immune system and means their medication works less well you might think that we finding round the hospital is the responsibility and no 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 this is a problem I get chalinder but the truth is that the basic layout of a baat cara basically out of a building is what helps people find their way around people gone at patients right you'll lay out a building کا وہ مدد کرتا ہے لوگوں کی اپنا راستہ ڈھونڈنے میں جان سائزل believes that if the dash of a building is clear patient outcomes will improve ان کو stress نہیں ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا that is what we call basically out it's mentioned here right he says here but the truth is that truth is that کا مطلب ہے نتیجہ نکالنے لگا جان سائزل believes believes or truth is that ایک ہی بات ہے اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے چاہے وہاں پہ believes covered use کیا ہے یہاں پہ کہہ رہے truth is that people find their way around he says okay so it's basically the basic layout مزا آیا ہاں گوڑ دیکھیں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو نا تو پھر آپ کو بہت مزا آپ مجھے یاد ہے بچپن میں بلکہ بچپن میں نہیں جب میں کالج میں تھا چند سال پہلے کی بات ہے بودہ نہیں ہوں میں چند سال پہلے جب میں کالج میں تھا سٹیٹسٹکس میں کیا کرتا تھا میوزک لگا کے میرا فیورٹ میوزک چل رہا ہوتا تھا یا میرے فیورٹ سانگز چل رہے ہوتے تھے یا ایف ایم چل رہا ہوتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں جناب اسد یاکوب سٹیٹسٹکس کے question کر رہا ہوتا تھا تو بلکل اسی طرح سے اگر آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں تو مزا ہی مزا ہے آپ enjoy کریں گے جیسے میں نے بھی enjoy کیا ہے اسی طرح آپ بھی اس کو enjoy کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو click کریں اس کو like کریں اس کو share کریں دوسروں کو بھی میرے بارے میں بتائیں جتنے آپ کے دوست آئیٹس کر رہے ہیں ان کو میرے بارے میں بتائیں میری ویڈیوز گروپ کی شروعت میں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد مجھے تصویریں کھینچ کے بھی بھیجیں تاکہ مجھے اچھا لگے کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ میں online آئیٹس کی coaching provide کرتا ہوں اگر آپ مجھ سے online coaching لینا چاہے one on one class لینا چاہے چاہے چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آئیٹس پڑھاؤں ہوں individually تو اس کے لیے آپ میرے whatsapp کے نمبر پہ رابطہ کریں اگر آپ اپنے کسی college university وغیرہ میں آئیٹس کا کوئی seminar کوئی workshop رکھوانا چاہیں اس کے لیے بھی آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں میں larger scale پہ آکے training provide کر سکتا ہوں آپ کے clients کو جو آئیٹس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مجھے all over the world کہیں بھی بلائیں I've got my passport so I'll fly to your country as well right and I'm planning to come to India as well let's see when do I come there اور اس کے لیے میں نے آئیٹس کا یہ course بنایا ایزی آئیٹس kit کے نام سے اگر آپ گھر بیٹھ کے آئیٹس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ایزی آئیٹس kit آپ کو help کرے گی اس میں four books ہیں اور eight video DVDs ہیں جس میں میرے اپنے lessons ہیں میری اپنی ویڈیوز ہیں جس میں میں آپ کو آئیٹس reading guiding listening اور speaking کی tips دیتا ہوں اسد یا کو wishes you eight bands اب دیکھیں اتنی زیادہ tricks بتانے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کا seven eight bands نہ نہ آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں seven eight bands آنا چاہیے اور آتا ہے یار یقین کرو آتا ہے یہ ساری چیزیں جب سیکھ جاؤ نا تو eight band لکھا ہوا اس پہ trf جو آتا ہے نا test report form اس پہ eight band لکھا ہوا معمولی سا لگتا ہے میرے ایک سٹوڈنٹ کا nine band آیا nine out of nine آیا اور ایک معمولی بات ہے معمولی بات کیوں ہے کیونکہ اس کا reading level اچھا تھا اپنا reading کا level اچھا کریں seven eight band لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے معمولی سی ہی بات ہے آپ کا seven eight band آ جائے گا اسد یاکوب wishes you all the best take care اللہ حافظ